جارکھنڈ میں سورین سرکار پر سنکٹ کے بیچ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جارکھنڈ کے ودایق شام پاتھ وجے رائیپور آ سکتے ہیں جانکاری کا نصار انڈیگو کی فلائٹ بک ہو گئی ہے ودایقوں کے جانے کے لیے انڈیگو کی فلائٹ بک ہو گئی ہے جارکھنڈ سے اب یہ سیدھے ودایق آئیں گے رائیپور سرکار بچانے کے لیے راچی ٹور رائیپور کا پلان دیکھیں 27 اگست 2022 کی یہ تصویر ہے اور اس تصویر میں مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سارے ودایق تصویر کون لے رہا ہے خود مکہ منتری لے رہے ہیں اور یہ 27 تارکی ہے اس وقت انکتہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا لیکن یہاں پر سب ویست ہیں اور اب تیاری دیکھئے سارے ودایق بس میں لوڈ ہو کے پھر انڈیگو کی فلائٹ میں بیٹھ کے سیدھے پہنچیں گے رائیپور ودایق بچانے کی کوشش سرکار بچانے کے لیے راچی ٹور رائیپور پلان چائنس ناؤن آب بھارت پر آپ کو بتا رہے ہیں شام پانچ وزے رائیپور آ سکتے ہیں جارکر مکتی مورچہ کے ودایق انڈیگو کی فلائٹ بک کی گئی ہے ان ودایقوں کو رائیپور پہنچانے کے لیے روی کانت ایک طرف قانون بیوستہ پر سوال اٹھ رہے ہیں تو دوسری طرف یہاں پر مشکت جاری ہے اب یہ رائیپور جانے کی بات کی جارہی ہے آپ کے پاس کا خبر دیکھیں ایمان سوز سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ یو پی اے گھٹک دل کے جتنے بھی ودایق ہیں سب کو مکہ منتری آواز پر اب سے کچھ دیر بعد مکہ منتری ہیمن سورین نے ایک بڑی اور اہم بیٹک کے لیے بلایا ہے اس بیٹک میں یہ تائے کیا جائے گا کہ اب آگے کی رنیتی کیا ہوگی کیونکہ راجیپال نے پوری طریقے سے اس مسئلے پر چپی سادھ رکھی ہے وہ کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ تو راجیپال کی طرف سے یہ میسیج دیا جارہا ہے کہ جو چناؤ آیوک کو ریکمنڈیشن بھیجنی ہے وہ ریکمنڈیشن انہوں نے بھیجی ہے یا نہیں کیونکہ ہیمنت سورین کے بھائی بسند سورین کی آیوگیتا کا ماملہ بھی چناؤ آیوک کے پاس لمبت ہے اور ایک مہتپون جانکاری اپنے درشکوں کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ ہیمنت سورین سے جڑا ہوا ایک ماملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے جس پر کل سنوائی ہونے والی ہے ان سب کے بیچ اپنے سبھی ویدھائکوں کو ایک چٹ رکھنا اور ان کو باندھ کر رکھنا ہیمنت سورین کے لیے ایک بڑی چناؤتی ہوتا جا رہا ہے اس لیے جانکاری یہی مل رہی ہے کہ سبھی ویدھائکوں کو آج رانچی سے ایک دوسرے ستھان پر شفٹ کیا جا سکتا ہے جس کے لیے ایک انڈیگو کی پوری ائر بس کو بک کیا گیا ہے اور یہ ویمان جو ہے وہ رانچی ائرپورٹ سے پانچ بجے ٹیک آف کرنے جا رہا ہے تو یہ بہت ہی مہتپون جانکاری ہے کہ ویدھائکوں کو رانچی سے کسی اور جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے یعنی ہیمنت سورین کو اب اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے ویدھائک ٹوٹ سکتے ہیں اتنے لمبے سمیہ تک وہ اپنے ویدھائکوں کو اپنے ساتھ باندھ کے ایک ساتھ رکھنے میں ناکامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ سرکار ان کی ہے پولیس ان کی ہے سب کچھ ان کا ہے لائن آرڈر مینٹین کرنے والے آفیسر بھی ان کے ہیں باوجود اس کے ویدھائکوں کو ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر شفٹ کیوں کیا جا رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے جانکاری یہ مل رہی ہے کہ کانگریس کے راج جہاں پر کانگریس پارٹی کی سرکار ہے 36 گڑ وہاں کی راجدھانی رائپور میں ان ویدھائکوں کو شفٹ کیا جا سکتا ہے ایک ریزورٹ میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ پچھلی بار بھی انہوں نے ویدھائکوں کو شفٹ کرنے کی بات کہی تھی اور رانچی سے نکل کر وہ پہنچ گئے تھے کھونٹی جہاں پر ان کا اپنا سٹیٹ گسٹ ہاؤس ہے وہاں پر انہوں نے پکنک کیا نوکہ ویہار کیا اور اس کے بعد دیل شام سارے ویدھائک لوٹ آئے تھے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ گڑ بندن کے جتنے بھی سبھی ویدھائک ہیں ان کو ایمن سورین کے گھر یہ بلالیا گیا ہے بلالیا گئے ہیں سارے ویدھائک گڑ بندن کے سبھی ویدھائکوں کو در کس بات کا ہے کیا بھروسہ نہیں ہے اپنے ویدھائکوں پر گڑ بندن کے ویدھائکوں پر جو بڑے بڑے دعوے کیے جا سکتے ہیں کہ ہم ٹوٹیں گے نہیں ہم ایک جوٹ ہیں لیکن در تو اندر ستائی رہے بھروسہ نہیں ہے اپنے ویدھائکوں پر ہمانسو آپ کو یاد ہوگا دو دن پہلے یہی سارے ویدھائک جو ہے وہ مکہ منتری آواز پر بیٹھک کرنے کے لیے بیٹھے پہنچے ہوئے تھے اور سبھی کی گاڑیوں میں پیچھے ڈگگی میں ایک بیگ تھا ہم سارے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر کار یہ بیگ لے کر کیوں آ پائیں تو انہوں نے کہا کہ مکہ منتری آواز کی طرف سے ہمیں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ آپ ایک سبتہ تک باہر رہنے کی تیاری کر لیجئے اس لیے اپنا سارا بیگ لے کر آئیے پچھلی بار بھی وہ بیگ لے کر آئے تھے لیکن تین چار گھنٹے کے بعد جو ہے دوبارہ رانچی لوٹ آئے ڈر اسی بات کا ہے کہ بی جے پی کہیں نہ کہیں ان ویدھائکوں کے سمپرک میں آ سکتی ہے آگر حیمنت سورین کی صدستہ جاتی ہے جس کے جانے کی سمبھاؤنایں پربل مانی جا رہی ہیں کیونکہ چناؤ آئیوگ نے اس بات کو تو مانا ہے سوتروں کے حوالے سے کہ مکہ منتری آفیس کا دروپیو کیا گیا ہے یعنی آفیس آف پروفٹ کے ماملے میں ان کی صدستیتہ جا سکتی ہے اگر ان کو دیبار کر دیا جاتا ہے چھائے مہینے سے ادھک کے لیے تو وہ چناؤ نہیں لڑ پائیں گے یعنی ان کا دوبارہ مکہ منتری بننا اب سمبھاؤ نہیں ہے ان کیش اگر ان کو چھائے مہینے سے ادھک چناؤ لڑنے پر پرتیبند لگا دیا جاتا ہے ایسی استطی میں جو جھارکھنٹ کا اگلا مکہ منتری کون ہوگا اس بات کو لے کر قیاس لگایا جا رہے ہیں اگر حیمنت سورین اپنی پتنی کے نام کو آگے بڑھاتے ہیں تو سوتر یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پریوار میں ہی متبھید ہو جائے گا اور گڑ بندھن کے لوگ بھی ان کی پتنی کو مکہ منتری ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس استطی میں بھارتی جنتہ پارٹی انٹری کر سکتی ہے اور ویدھاکوں کی توڑ فوڑ ہو سکتی ہے ان کو پرلوبھن دیا جا سکتا ہے یہی ڈر ہے حیمنت سورین کا جو اپنے ویدھاکوں کو ایک استھان سے دوسرے استھان پر شفٹ کرنے کے لیے قوایت کر رہے ہیں